موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی بسم اللہ موسیقی ان اللہ یغفر الذنوب جميعا ان اللہ یغفر رحیم وآنيبوا الى رب ربكم وآسلموا له من قبل ان يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی قل يا عبادي صحیح لَلَذِينَ أَسْرَفُوا عَلَا أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ موسیقی 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 قبل ان یکیكم العذاب بغتتا و انتم لا تشعرون صدق اللہ علی العظیم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابہ مبارک و سلم و صلی علیہ دنیا کی تمام دیکھنے والوں تمام چاہنے والوں تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ ایک بار پھر السلام علیکم ناظرین اکرام اس خصوصی ٹرانسمیشن میں جو محبتوں سے بھری لطافتوں سے بھری روحانیت سے بھری بھی ہے میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اب آج میں جس ناظرین موضوع سے آغاز کرنے والا ہوں وہ اتنا کمال اتنا لطیف موضوع ہے کہ قربان جائیں اپنے رب کی رحمت پر کہ ہمارے گناہ زمین سے لے کے آسمان تک کیوں نہ ہو جائیں ہم گناہوں کے امبار کو اپنے کاندھوں پر لات کر پروردگار کی بارگاہ میں کیوں نہ جائیں لیکن اگر ندامت کا ایک آنسو بہا دیں تو رب کی رحمت ہمیں سمو لیا کرتی ہے یعنی کیسی بات ہے ناظرین کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب یہ جو کائنات پوری بنائی گئی زمین و آسمان بنائے گئے جس کا مفہوم حدیث کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق کے ساتھ ساتھ سو رحمتوں کو بھی خلق کیا اور ہوا یہ ناظرین کے زمین و آسمان کے درمیان یعنی تہبتہ یہ رحمتیں رکھی گئیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان سو رحمتوں میں سے صرف زمین پر ایک رحمت اتاری ہے کتنی ناظرین صرف ایک جس کی وجہ سے ماں اپنے بچے پر درندے یعنی درندے جو ہیں وہ دوسرے جانوروں پر اور گھوڑا جو ہے وہ اپنی ٹاپ سے اپنے بچوں کو بچاتا ہے یعنی رحم کرتے ہیں اب ذرا غور کیجئے کہ جب محشر کا میدان ہوگا اللہ تعالیٰ اس ایک رحمت کے ساتھ جو کہ دنیا میں اتاری ہے اور جو نینیانوے محفوظ کر کے رکھی ہیں ان کو ان کے ساتھ ملا دے گا اور پھر سو رحمتوں کے ذریعے سے اپنے بندوں پر کرم کرے گا اور رحم کرے گا ایک واقعہ ناظرین بڑا کمال ہے اور وہ واقعہ سنیے منقول ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ آئے موسیٰ فلا جگہ میرا ایک بندہ ہے اس کا انتقال ہو گیا ہے جاؤ جا کر اسے اٹھاؤ اس کی تجیز و تقفیم کرو اور اسے دفنا دو اور یاد رکھنا وہ تمہارا پڑوسی ہوگا کیا فرمایا اللہ نے یاد رکھنا وہ تمہارا پڑوسی ہوگا اچھا جی موسیٰ علیہ السلام چل دیا گئے جا کر دیکھا ایک بندہ تھا جس رگہ اللہ نے فرمایا اسے اٹھایا اس کو کفنایا اس کو دفنایا ظاہرے لوگ وہاں پر آ گئے جب سب کچھ ہو گیا تو لوگوں نے پوچھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام یہ بندہ تو بے حد گناہگار تھا بے حد سیاہ کار تھا بے حد بدکار تھا آپ نے اس کی جنازہ ادا کی اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ یہ آپ کا پڑوسی ہوگا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا یا اللہ تیرے بندے یہ یہ اس کے بارے میں کہتے ہیں اب یہ کیا ماجرہ ہے اللہ نے فرمایا وہ صحیح کہتے ہیں بالکل صحیح کہتے ہیں غلط نہیں کہتے ہیں لیکن معاملہ یہ ہے کہ پانچ کلمات ایسے ہیں موسیٰ جس سے اس نے آخری وقت میں مجھ سے مناجات کی تھی اب وہ پانچ کلمات کی آئے ناظرین ذرا سنیے پہلا کلمہ یہ ہے کہ آئے میرے رب تو جانتا ہے کہ میں نیکوں سے محبت کرتا ہوں اگرچہ میں خود نیک نہیں ہوں یعنی میں نیکوں کاروں سے محبت کرتا ہوں اگرچہ میں خود نیک نہیں ہوں دوسری بات یا رب تو جانتا ہے کہ میں فاسقوں سے بغض رکھتا ہوں اگرچہ میں خود فاسق ہوں تیسری بات یا رب اگر مجھے تو میں تجھ سے جنت کا سوال نہ کروں چوتی بات یارب اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میرے جہنم میں داخل ہونے سے تیری ملکیت میں اضافہ ہوگا تو میں جہنم سے تیری پناہ نہ مانگوں اور پانچوی بات یارب اگر تُو مجھ پر رحم نہ کرے تو پھر کون رحم کرے گا اس کی رحمت بہت وسیع ناظرین لا تقنطو من رحمت اللہ اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے گناہ کر لیے آجائیے جی اس کی بارگاہ میں آجائیے بس اس کی رحمت پکار کے کہہ رہی ہے کہ اللہ کی رحمت کے دامن میں چھپ جائیے چھپ جائیے اللہ تعالیٰ کرم کر دے گا آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور آج ناظرین پروگرام اس اعتبار سے میرے لئے بہت قداور پروگرام ہے کہ آج جو شخصیات میرے ساتھ موجود ہیں میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں اس قوم جو مجھے جو کلن محسوس ہوتی ہے ناظرین اس کا میں اظہار کرنا چاہتا ہوں جو مجھے بہت احساس ہوتا ہے کہ اس قوم کے اندر جس چیز کو میں دیکھ رہا ہوں کہ اب وہ ناپید ہوتی جاری ہے وہ اساتذہ کی اہمیت ان کی وقت اور ان کی عزت اور ان کی تکریم کا معاملہ ہے جب قوموں میں ناظرین اساتذہ کی عزت ختم ہو جائے ان کی تکریم ختم ہو جائے ان کی اہمیت ختم ہو جائے پھر اس قوم کو کوئی تباہی سے بچا نہیں سکتا ہمارے ساتھ پہلی شخصیت موجود میرے بھائیں جانب آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل اعترام ہیں ممتاز عالم دین ہیں میرے دل کے قریب رہتے ہیں اور میں اپنے دل کے قریب ہی ان کو رکھتا ہوں محترم جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کو خوش آمدید اسلام علیکم دوسری شخصیت ناظرین میرے دائیں جانب میں ان کا کیا تعرف کراؤں صاحب بس یوں سمجھ لیجئے کہ جب یہ تشریف لائے تو ایک جملہ آپ نے میرے لئے فرمایا تو میں نے جھک کے ان سے عرض کیا میں نے کہا حضور میرے لئے بڑے سعادت کی بات ہے کہ آپ جیسے اساتذہ مجھے اگر دیکھتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے مجھ پہ بہت کرم کیا ہے پیتیس برس چالیس برس کا آپ کا درس و تدریس کا تجربہ بین الاقوامی اداروں میں آپ پی ایش ڈی ہیں ایکنومکس میں اکسفورڈ یونیورسٹی سے اور کمالی ہے ناظرین کہ دنیا کے بڑے بڑے خطوں سے آپ کو آفرز آئیں بڑے بڑے خطوں نے آپ کو بلانا چاہا اور بے انتہا آپ کو جو ہے آسائشی دینے کی کوشش کی گئے لیکن آپ نے کہا نہیں میں پاکستان میں جا کے صرف کروں گا آپ بنیادی طور پر وائس چانسلر ہیں گورنمنٹ کالیج یونیورسٹی کے محترم جناب ڈاکٹر ازغر زیدی صاحب آپ کو میں خوش آمدید اور ان کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک ایسی شخصیت جن کے بارے میں یقینہ میں کیا تعرف کراؤں ناظرین کہ کمال شخصیت ہیں قانون پر کمال گرفت ہے اور یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے کبھی بھی اپنے اصولوں پر سودا نہیں کیا پاکستان کے لئے کام کیا پاکستان کے لئے جیئے پاکستان کے لئے ہی کام کر رہے ہیں انتہائی قابل احترام ہیں ایڈوکیٹ جنرل پنجاب محترم جناب احمد اویش صاحب آپ کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں اسلام علیکم اور ان کے ساتھ ساتھ ناظرین ملک کے معروف سناخہ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب حافظ محمد سحیل نظر صاحب آپ کو بھی خوش آمدید اسلام علیکم اور آخر میں ہمیشہ کی طرح میوے ستارہ صاحبہ جو کہ اپنے کچن کو سموالی ہوئی ہیں آپ کو بھی خوش آمدید اسلام علیکم مزاج گرامی بہترین آج کوئی ایک دن کی ریسیپی بتائیے گا آج واقعی ایک دن کی ہی ریسیپی ہے آج ہم بنا رہے ہیں سبروسو کے ساتھ چکن برگر ہے اور اس کے ساتھ بنا رہے ہیں ساگو دانا ڈیزرٹ ہے اور جو ہم ڈرنک میں بنائیں گے وہ بنائیں گے کیک شیک کیک شیک بنا کیک شیک کیک کا شیک اچھا بیسے نوملی آپ کیوں کہتے ہیں کیک شیک لے کے آجاؤ وہ ایکچولی کیک کو کہتے ہیں کیک شیک نہیں ہے یہ کیک شیک ہے یہ شیک ہے نوملی ہوتا ہے یہ نا یہ کیک شیک پینے والا ہے یہ پینے والا کیک شیک ہے اب جس تجسس سے دیکھیں آپ نے بتایا ہے اور جس تجسس سے میں نے سنا ہے اور جس تجسس سے ہمارے اسازہ نے تبسم فرمایا اس کے اوپر تو میرا خیال ہے کہ یہ سب ہی کو سرف ہونا چاہیے سب کو ملے گا انشاءاللہ آپ ذرا بتائیے کیا کیسے بنایا چکن برگر ہم بنانے لگے ہیں آج ہم بنائیں گے چکن برگر سبروسو کے جو برگر پیٹی ہیں ان کے ساتھ اور ہم نے لیے ہیں آٹ بن لیے ہیں اس کے ساتھ ہم نے جو ویجیٹیبلز ہیں اس کا استعمال کریں گے جس میں ٹرماٹر ہے پیاز ہے آئیس برگ ہے اور اس کو ہم ڈیکور کریں گے چیز کے ساتھ کیچپ کے ساتھ اور مایو کے ساتھ اور ہماری جو سیکنڈ ڈیسپی ہے وہ ہے ساگو دانا ڈیزرٹ ہے اس میں ہم نے لیے ہے ساگو دانا ایک کپ دودھ تقریباً ایک لیٹر ونیلہ کسٹڈ ہے تقریباً دو کھانے کے چمچ فروٹ کوکٹل ہے ون کپ کیلے چار عدد سیپ دو عدد ریڈ جلی لیں گے گرین جلی لیں گے جلی آپ کو اسی بھی استعمال کر سکتے ہیں اور چینی میں لوں گی اس میں ایک کپ اور اسی کے ساتھ جو ہماری تھرڈ ریسپی ہے وہ ہے کیک شیک اس میں میں دے رہی ہوں چاکلیٹ کیک ایک کپ اور پلین کیک ہے ایک کپ دودھ ہے ایک گلاس اور اس میں ملوں گی آئس کریم برف چینی حضوی ضرورت جتنی آپ کو ضرورت ہے اور چاکلیٹ سیرپ اور اس کو میں چینی کم ڈالی گا میں ذرا مٹاپے سے بچنا چاہتا ہوں بلکب میں چینی نہیں ڈالتی کیونکہ کیک میں بھی آلرڈی چینی ہوتی ہے تو یہ ہمارا کیک شیک ریڈی ہو جائے گا کیک شیک ریڈی ہو جائے گا یہ کوئی کمال آئیٹم ہوگا یہ مفتی صاحب بتا رہا ہوں میں آپ کو آپ مس نہیں کیجئے گا اس کو ہمارے ساتھ رہے ہیں ناظرین بس یہ جاتے ہیں لارڈز کے انشاءاللہ واپس آئیں گے مفتی صاحب سے ابتدائی گفتگ ہوگے پھر آسازہ اکرام سے بات کریں گے صاحب کہ آج یہ جو تعلیم 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 اور جو sorry to say بہت معذرت کے ساتھ دگری کے لیے تعلیم اور مطلب دگری اس لیے جوپ کے لیے تعلیم تربیت کہاں گئی صاحب اور وہ جو قانون کے ہم بات کرتے ہیں trickle down effect ہوتا ہے اشرافیہ اگر مزے لے رہی ہو enjoy کر رہی ہو تو نیچے کا جو طبقہ ہے وہ تو پھر یہ کہہ گا کہ پھر ہمیں بھی وہی کرنا چاہیے کیونکہ انہی کے پھر دارے نقش پاپے ہمیں چلنا چاہیے تو آئیے جی ملاقات کرتے ہیں آپ سے مختصر سے وقفے کے بعد مختصر صاحب آغاز کرتے ہیں آپ سے رحمتِ الٰہی کیا ہے رحمتِ الٰہی بس بندہ کتنے ہی گناہ کر لے آ جائے بارگان بسم اللہ الرحمن الرحیم جنید بھائی جو لفظِ رحمت ہے یہ قرآنِ مجید میں کئی معانی پر استعمال ہوا ہے رحمت کا معنی شفقت پیار نرمی اللہ اور اسی طرح دوسروں کے حق میں خیر اور بھلائی کی صورت میں مدد کرنا ان سارے معانی میں استعمال ہوا ہے رحمتِ الٰہی کا سب سے زہری بات ہے مرکز تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے رحمتِ الٰہی اتنی وسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَرَحْمَتِ وَاسِعَتْ كُلَّ شَيْءِ کہ میری رحمت ہر شئے سے وسی ہے اللہ ہو جائے حتیٰ کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو قائدہ اور ذابطہ بنایا ہے وہ یہ کہ بغیر کسی مذہب اور مسلک اور کیمیونٹی کی تفریق کے ہر ایک کو اس جہان میں اس کی رحمت میسر آئے گی اللہ البتہ کل قیامت کے لیے اس نے رحمت کو ایمان والوں اور متقین کے ساتھ خاص کر دی ایک میں آیت سنایا جاؤں گا تاکہ بات تھوڑی سی مکمل ہو اللہ تعالیٰ کی رحمت کسے ملتی ان میں سے ایک نکتہ بیارہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ کہ میری رحمت نیک کام کرنے والوں کے قریب ہے حضرت سمعان بن نواز نے حضور سے عرض کی یا رسول اللہ نیکی کیا ہے آپ نے فرمایا البرو حسن الخلق نیکی حسن اخلاق ہے آپ کسی سے مسکرہ کر بات کریں اللہ کی رحمت قریب آ جائے گی آپ کسی سے محبت برے کلمات کے ساتھ بات کریں اللہ کی رحمت قریب آ جائے گی آپ شائستگی کے ساتھ بات کریں اللہ کی رحمت قریب آ جائے گی وَالْإِثْمُ مَا حَاقَ فِي صَدْرِك اور گناہ یہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکا ایک خدشہ رکھے وہ گناہ ہے تو گویا ہر نیکی رحمت ہے اور ہر برائی رحمت سے پیچھے دھکیلنے والی کیا بات ہے ڈاکس صاحب آپ جیسی ظاہر ہے اتنی بلند پائے شخصیت سے میں کیا سوال کروں ظاہر ہے ہم تو آپ کے نزدیک بالکل انتہائی طفل مکتب ہیں آپ دونوں آپ ظاہر اتنا بڑا مقام اتنا بڑا منصب اللہ نے آپ کو عطا فرمایا اللہ میں اقبال علیہ رحمہ یعنی جہاں سے تعلیمی آفتہ ہوئے ہوں جہاں سے پترس بخاری نون میندانش پھر حضرت خود تشریف فرمائے یہاں پر میں تو مجھے بھی یہ آپ نے فرمایا کہ احمد ویسا بھی ماشاءاللہ تو اتنے بڑے منصب پر کیسے شکر ادا کرتے ہیں کیسے اس کام کو مزید آ کے لے کے چلتے ہیں دیکھیں جی کوئی دن کا لمحہ ایسا نہیں گزرتا کہ مجھے اس بات کا شکر نہیں ہوتا میرے دل میں یا میری زبان پر کہ خدا نے مجھے اپنی قدرت میں شامل کر کے اس ادارے کی خدمت کرنے کا موقع دیا ہے کیونکہ اس ادارے کی بلندی میں نہ صرف جو تمام اسادزہ اور طلبہ اس ادارے میں پڑھتے ہیں ان کا فائدہ ہے بلکہ اس ادارے کا اس ملک میں مقام ایسا ہے کہ جو اچھے اگرامات ہم لوگ کرتے ہیں اس ادارے میں لائے جاتے ہیں وہ دوسری دوسرے تعلیم اداروں کے لیے مشعل راہ بن جاتے ہیں بلکہ یعنی ماتھے کا جھوما رہے پاکستان کے تعلیم اداروں کے ماتھے کا جھوما رہی ہے تو جہاں بہت سا عزاز ہے وہاں بہت سی ذمہ داری بھی ہے اور خصوصاً ایسی ذمہ داری کہ مجھے احساس ہوتا ہے کہ پچھلے پندرہ بیس سال میں ہمارے تعلیمی میار ہمارا تعلیمی تاریف جو ہے وہ بھی مختلف ہوتی چلی گئی یعنی ایک سبجیک سپیشلس بن جانا ہی اس کو ہی تعلیم سمجھا گیا جبکہ تربیت کا میار بھی اس سے ہٹتا چلا گیا بلکہ یہ کہا جاتا تھا کہ جی ہائر ایڈوکیشن انسٹیٹوشن کا کیا کام ہے کہ وہ تربیت کی طرف جائیں تو وہ جب میں اور احمد عویس صاحب سٹوڈنٹ ہوا کرتے تھے اس وقت کہ ہم درس قرآن بھی لیتے تھے ہفتے میں ایک دفعہ ہم ایک ٹیٹوریل گروپ میں بیٹھتے تھے کہ جس میں ہمیں اپنے اکڈیمک میٹرز سے ہٹ کر جو ہمارے روز مرہ کی تکالیف تھیں یا کویسشنز ہوتے تھے وہ ہم اپنے اسازہ سے پوچھتے تھے آپس میں ڈسکیشن کرتے تھے اب جب میں واپس آیا ہوں اور اس کا وائس چانسٹر بنا ہوں تو مجھے احساس ہوا کہ وہ بہت ساری چیزیں جو ہیں اب اس ادارے کے ساتھ منسلک نہیں ہیں اچھے گرچہ کہ ابھی بھی ہم اچھے گریجوئٹس پورے پیدا کرتے ہیں اچھے اچھے ڈگرییاں ان کے ہاتھ میں بکڑا دیتے ہیں لیکن وہ جو ایک تھا ایک بچہ جو جسے ہم راوین کہتے ہیں ہر گورنمنٹ کالیج یونیورسٹی میں پڑھنے والے کو ہم راوین کہتے ہیں اور وہ ایسا بچہ جو کسی محفل میں جا کے بیٹھتا تھا تو اس کو تعریف کی جاتی تھی کہ یہ گورنمنٹ کالیج یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے اس کے کردار کو دیکھو اس کے اسلوب کو دیکھو وہ اب ہمیں نظر نہیں آتا اچھے یہ جو بات آپ فرما رہے ہیں یہ ایسا مسنگ فیکچر ہے جو مجھے ہر جگہ آج نظر آتا ہے یعنی یہ منحسل مجموعی اگر میں تعلیم کی بات کروں تو مجھے یہ فقدان نظر آتا ہے کہ پہلے لفظ تعلیم و تربیت ہم ایک ساتھ بولتے تھے اب تعلیم کہیں اور اور تربیت کہیں اور وہ فقدان بہت زیادہ موشد یعنی نشست و برخواست ہے اٹھنا بیٹ اسادزہ کی تقریم اور ان کی عزت اور ان کی اہمیت جو ہے وہ تک جو سوڈنٹس کے دلوں سے بجاتی رہی ہے دیکھیں جی اس میں بہت سی کمزوری ہو گئی ہم سے اور اتنا ہم نے اسادزہ کو بھی اچھے لوگوں کو اسادزہ بننے کے لیے بہت زیادہ انسینٹیوائز بھی نہیں کیا ہم جو ہے خاص طور پر پبلک سیکٹری یونیورسٹیز میں ہماری فنینشل سکویز اتنی ہوئی کہ ہم اچھے لوگوں کو اٹریکٹ نہیں کر پاتے جی از استاد بنانے کے لیے اور بعض اوقات جن کو بلاتے ہیں ان کو بہت تکلیف سے گزارتے ہیں کہ وہ استادی اپنے تعلیم کے شعبے سے ہی منسلک رہیں تو ادھر بھی کمی ہوئی ہے لیکن جو ہے ہم نے دوبارہ سے اس طرف جانا ہے اور ہماری اب گورنمنٹ کالیج یونیورسٹی میں یہ بہت کوشش ہے کہ ہم اپنی فیکلٹی ٹریننگ کریں ہم ایکسٹر کریکلر ایکٹیوٹیز کی طرف دوبارہ جائیں یہ بہت ضروری ہے احمد عویہ صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ ایک زمانے میں گورنمنٹ کالیج کے سپورٹسمن گورنمنٹ کالیج کے مقرر ہر جگہ مانے جاتے تھے سر خطہ کلام کی معذرت میں خود چار سال تک بہترین مقرر پاکستان رہا پورے پاکستان گھوما کرتے تھے ہم اب میں تقریباً پچاس سے ساٹھ مرتبہ کراچی چیمپئن رہا ہوں اور میرے خیال پاکستان کا کوئی مقابلہ ہم نے مس نہیں کیا وہی بات ہے لیکن وہ جو لطف ہوتا تھا میں بات آکے بڑھا رہا ہوں احمد عویہ صاحب کی جانبی کہ آپ یہ دیکھئے کہ اس زمانے میں سٹوڈنٹ گروہ ہوتا تھا مطلب آمنے سامنے لوگ کھڑے ہوتے تھے ایک پوٹینشل اس کا نظر آ آج سب ختم ہو گیا کیا فرمائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ جو سوشل انٹریکشن جو ہے نا وہ ختم ہو گیا جو ایکسپریشن کا ہیز بین ٹیکن اوئے وہ میڈیا نے وہ ٹیکنالوجی نے چھین لیا ہے اچھا اب آگے محفلیں ہوتی تھی کہ لڑکے اکٹھے بیٹھتے تھے شعر و شاعری کے اوپر بیعت بازی ہوتی تھی ڈیویٹس مختلف ٹاپکس کے اوپر جو ہے انگلیش ہردو ڈیویٹس کیا موضوعات ہوتے تھے مباعثوں کے سر کیا موضوعات ہوتے تھے ایسے سے خوبصورت ہوتے تھے کہ جس کی جو ہے سننے میں مزہ آتا تھا اور اتنے وٹی ہوتے تھے آپ ڈیویٹس کمپٹیشن میں جاتے تھے دی میں خود اردو ڈیویٹس کا بھی پرائیز ہولڈر ہوں اچھا اچھا ڈاک سب آپ ایسے جاتے تھے جی جی بالکل کبھی مجھے ہمارے عثمان میں سٹینڈرز ایسے اچھے ہوتے تھے کہ ہم نیچے بیٹھ کے سننے میں بھی فقر محسوس تھے واہ 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 اچھا ایک بات بتائیے جیسے کہ آپ ڈیویٹ کمپٹیشن اب دیکھیں کتنا کتنا وہ قراردات کا فلوٹ ہونا وہ رد دلائل کا آنا کیا خوبصورتی ہوتی تھی اس کے اندر اچھا وہیں سے لیڈرشپ نکلتی تھی جی بتائیے ہاں جی کیا فرما رہے ہیں وہیں سے لیڈرشپ نکلتی تھی میں نے ارس کیا ان ڈیویٹ کمپٹیشن سے وہ جو ڈیویٹرز سیار ہوتے تھے وہیں سے ایک لیڈرشپ نکلتی تھی وہاں سے نکلتی تھی کیونکہ وہ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ جو لوگ ان کے جن کا ایکسپریشن اتنا خوبصورت بن جاتا تھا پھر وہ یونین سٹوڈنٹ یونین تھی وہ سٹوڈنٹ یونین یوز تو بی ای نرسری فور دی لیڈرشپ وہاں سے آپ کو لیڈرشپ بلٹ ہوتی تھی ایک نرسری تھی وہ اور وہاں پہ جب یہ ریویٹس کامپیٹیشن کے بعد وہ پھر جب ان کے الیکشنز ہوتے تھے سٹوڈنٹ یونین کے اس کے اندر وہ سپیجیز ہوتی تھی الیکشن سپیجیز ہوتی تھی پھر وہ ایک ڈیٹ اینڈ ٹائم فکس ہوتا تھا وہاں گورنمنٹ کالیج میں وہ اپنیئر تھیٹر کے اندر کہ تمام جو کینڈیڈیٹس تھے پریزیڈنٹ کے پریزیڈنٹشل کینڈیڈیٹ ہے یا سیکرٹری کا ہے یا وہ وائس پریزیڈنٹ ہے تو اس میں پریزیڈنٹ کا جو کینڈیڈیٹ ہوتا تھا گورنمنٹ کالیج سٹوڈنٹ یونین کا وہ وہاں پہ آکے وہ ساری کینڈیٹس جو ہیں وہ سپیجیز کرتے تھے وہ کوالیفائنگ سپیجیز ہوتی تھی پھر وہاں پہ وہ اپنے اپنے مینیفیسٹوز بنائے ہوتے تھے وہ بتاتے تھے تو وہ ایک ایسا ایکٹیوٹی تھی ایسا ایک فیسٹو وچ ایک دیکھنے کا مزہ آتا تھا اس کو ختم ہوگیا صاحب اور وہ ایسا ایسی ویٹ اسعمال ہوتی میں یاد ایک سپیچ تھی اسی طرح ایک لڑکا اس کو ہوت کرنا شروع کر دیا تو وہ ایک دم اس نے کہنے لگا کہ میں ایک بڑا واقعہ واجی میں آیا ہوں اور جب میں آیا ہوں تو ایک جو ہے جو سٹوڈنٹس یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ایک خاتون سٹوڈنٹ جو ہے اس نے اس کے اوپر میری نظر پڑی تو وہ انہوں نے اس کو اتفاق سمجھا لیکن جب دوبارہ بھی نظر پڑی تو وہ اسی طرح ان کا سمائلنگ فیس تھا تو میرے اچانک میرے ذہن میں آیا کہ میں جسے پیار کان داد سمجھ بیٹھا ہوں یہ تبسم یہ تکلدم تیری عادت ہی نہ کیا بات ہے اچھا یہ بٹ جو ہے نا ایک سر اور بات ذرا ایک اور موضوع آپ سے چونکہ ریلیونسز بات کی ہے یہ بتائیے صاحب کہ ہمارا جو ایک عام طبقہ ہے بلکل میں عام طبقے کی بات کر رہا ہوں یعنی اب اندازہ کیجئے مزاج کیا بن گیا ہے دودھ والا دودھ میں پانی ملا رہا ہے اور ٹی وی پہ وہ کوئی کرپشن کی خبر دیکھ رہا ہے اور گالیاں دے رہا ہے کیسی عجیب سی بات ہے گوشت کاٹنے والا نسوں کے اندر پانی انجیکٹ کر رہا ہے اور ٹی وی پہ خبر دیکھ رہا ہے کرپشن کی گالیاں دے رہا ہے کیسی عجیب سی بات کیسی عجیب سی بات ہے کہ وہاں پہ فیکٹری کے اندر باقیادہ جانوروں کا جو ہے وہ چربی پگلا کر تیل بنایا جا رہا ہے اور ٹی وی پہ خبر آ رہی ہے کرپشن کی یا وائلنس کی یا غیر قانون لا قانونیت کی وہ گالیاں دے رہا ہے مزاج کیسا عجیب ہو گیا کہ ہم خود ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ایسا ہوا کہ جو اوپر والے کر رہے اب ہمیں بھی وہی کرنا ہے اور پھر ہمیں گالیاں بھی دینی ہیں اوپر والوں کو یہ کیا ہوگی ہے دیکھیں بہت ساری اس میں ایسا ہیٹی کی میٹرز ہیں اور اس میں ایک تو وہ بہادر شاہ زفر نے کی بڑا خوبصورت شعر ہے کہ نا کی حال کی جب اپنی خبر رہے دیکھتے اوروں کی عیب و ہنر پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا اور اس کا جو تھا اس میں ایک اور بڑا خوبصورت تو اس میں زہدی صاحب کا اس میں انہوں نے کہا کہ خود اپنے آنکھ کے شاتیر پر نظر رکھیں ہماری آنکھ کے کانٹیں نکالنے والے ہم اپنے اوپر نہیں دیکھتے ہیں اور ایک دم دوسرے کو پر ہم سٹرائک کرتے ہیں اور وہ اسی برائی میں خود ملویس ہیں بات یہ ہے کہ سوسائیٹی میں جب قانون کی گرفت کمزور ہو جاتی ہیں نا میں آپ کو بڑی ایک بنیادی بات بتانے لگا ہاں بتائیے تو جب کسی بھی سوسائیٹی میں قانون کی گرفت کمزور ہو جائے گی اور وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہماری سٹرانگ جیوڈیشل سسٹم کے اوپر ہم اسی سے قانون کی گرفت مضبوط ہوتی ہے ہم دا مومنٹ قانون کی گرفت کمزور ہوگی سوسائیٹی بل بکام فری فر آل ہم تو یہ جو فری فر آل سوسائیٹی ہے یہ انڈیکیٹ کرتی ہے جنگل سوسائیٹی جنگل لوگ جہاں پہ کوئی قانون کی بالدستی نہیں ہے تو ہم اس ڈائکاٹومی کا شکار ہیں پاکستان کے اندر کہ ہم نے ایک طرف ہم قانون کی بالدستی ہم نے آئین بنایا ہوا ہے لیکن آئین کے اوپر جو پابندی ہونی چاہیے کہ کسی طریقے سے بھی آئین کی کسی شک کی خلاف ورزی نہ ہو نہ ہو صحیح اور وہ اسی وقت نہیں ہوگی کہ جب ہم قانون کی بالدستی کے نظام پہ چل رہے ہوں سر اس پہ گفتگو کرتے ہیں اور وقفے کے بعد لٹکے انشاءاللہ زارے ڈاکس صاحب صاحب مزید گفتگو ہو نہیں آپ سبھی ہو نہیں ہے ذرا میں چاہتا ہمارے دیکھنے والے ان کو پتا چلے کہ جو اس وقت کارہائے نمائیہ انجام دے رہی ہیں ہمارے سبروسو کے برگرز ہیں وہ بلکل ریڈی ہیں اور اسی کے ساتھ جو ساگو دانا ڈیزرٹ ہے وہ بھی تیار ہے بس اس کی میں گانش کرنے لگ آپ کو بتا اس وقت اور کچھ نہیں ہے ہمارے اسادزہ اکرام کا بھائی صاحب کا میرا بھائی صاحب کا سب کا انٹرس ہے فورا وہ کیک شیک کیک شیک پہ بس اس کے بعد فوراں کیک شیک ریڈی اور سب کے لیے بنے گا ہمارے ساتھ رہے ناظرین ایک مختصر سا وقفہ لیتے لوٹیں گے انشاءاللہ تو ابھی گفتو اسادزہ اکرام سے ہونی یہ وہ شخصیات ہیں ناظرین جو میں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ پاکستان کا سرمایہ ہے ناپید ہیں ایسی شخصیات ان سے بہت سی بات ہونی ہیں لارچ کے واپس آتے ہیں رحمت رمضان ایک بار پر ناظرین میں آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست و شریعت میں اور اس وقت جو شخصیات ناظرین موجود ہیں مطلب میں پھر آپ سے یہ ارز کرنے جا رہا ہوں کہ کم اس کم میں تو اپنا قد بہت بلن محسوس کر رہا ہوں جیسی شخصیات ہیں اور جس پائے کیا ساتذہ کرام ہیں ماشاءاللہ اور ابھی ہم آف دو ریکارڈ باتیں کر رہے تھے مفتی صاحب بھی بڑا انجوائی کر رہے تھے گفتگو کو ہمائی صاحب موجود ہیں ڈاکٹر ازغر زہدی صاحب آپ وائس سنسلر ہیں گارمنٹ کالیج انیورسٹی کے اور ان کے ساتھ سے تشریف فرمائے ملترم جناب احمد اوے صاحب آپ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہیں ڈاکٹر صاحب آپ سے بات ہو رہی تھی آپ دیکھیں وہ جو کوران ہم آف دو ریکارڈ یا بریک پر ہم جس کا اظہار کر رہے تھے یہ جو تعلیم انعطاعت کی بات ہم کرتے ہیں جو دوہرے نظام کی بات کرتے ہیں دیکھیں جی خالی ڈگری کا حصول ہی جو ہے وہ مقصد نہیں ہونا چاہیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہماری نالج بیس جو ہے وہ سٹین تھن ہوتی چلی جائے اور اس میں ڈگری حاصل کرنا یا اس میں بہت سارے اے گریڈز اکھٹے کر لینے سے ہی آپ کا مقصد حل نہیں ہوگا جب آپ مارکٹ میں جائیں گے تو وہاں مارکٹ میں آپ کا کمپیٹیشن جو ہے ان لوگوں سے ہوگا جو کہ نالج رکھتے ہوں گے آپ کے سبجیکٹ میں ہمیں اکثر شکایت یہ آتی ہے انڈسپنلس کی طرف سے کہ آپ کے بچے ہمارے پاس آتے ہیں ہمیں انہیں دوبارہ سے پڑھانا پڑتا ہے اور یہ وہ بچے ہوتے ہیں جو ہم ان کے بڑے بڑے نمبرز گریڈز دیکھ کر ان کو جاب دے رہے ہوتے ہیں یعنی وہ صفر ہوتے ہیں کہ وہ جو اپلائیڈ نالج ہے اس کے بارے میں ان کا کوئی بہت زیادہ اچھا نالج نہیں ہوتا تو ہمارا مقصد یہ ہے گورنمنٹ کالیج یونیورسٹی میں دوبارہ سے کہ نہ صرف جیسے ہم پہلے سیگمنٹ میں بات کرتے رہے کہ تربیت کی طرف جائیں کہ ایک بچہ چاہے جتنی بھی اچھی سبجیکٹ کی نالج لے کر جائے وہ ایسا بچہ بھی ہو جس کا اچھا کریکٹر ہو جو سچ بولتا ہو جو ٹولریٹ کرتا ہو بچوں کے دوسروں کے اپینینز کو جو فراڈ نہ کرتا ہو کسی سے تو وہ اس سبجیکٹ سپیشلائزیشن میں ایک ڈسٹنکٹیو پوزیشن لے گا کہ اس آدمی کے ساتھ کاروبار کرو یا اس آدمی کو موقع دو کیونکہ یہ شخص سچا بھی ہے یہ شخص جو ہے کسی سے دھوکہ دہی نہیں کرتا تو وہ بھی ہم نے ساتھ رکھنا ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ کرنا ہے کہ ہم نے کریکلم میں اس طرح کی تبدیلی لانی ہے اپنے پڑھنے لکھنے کے انداز میں اس طرح کی تبدیلی لانی ہے کہ جس سے ہم اپنی اپلائیڈ سوسائٹل نالج جو ہے اس میں اضافہ ہو اگر ہم کسی انڈسٹری میں جا رہے ہیں تو ہمیں اپنی تعلیم کے دوران ہی پتا ہونا چاہیے کہ اس انڈسٹری میں کیا چیزیں پیدا ہوتی ہیں کس طرح فروخت ہوتی ہیں اگر اسی طریقے سے ہمارا سوشل سائنسز ہے تو ہمیں اپنے سوسائٹل میٹرز کا احساس ہونا چاہیے اس میں ایک اپینین ہونا چاہیے ایک بات مختصر اس میں کومنٹ فرمائے تاکہ پھر میں آگے گفتگو کو بڑھاتا ہوں کہ دیکھیں وہی بات ہے جیسی جو ہے وہ ماتے کا جھومر ہے پاکستان کے اور آپ جیسی شخصیات ظاہر ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ اس کے باوجود جب آج ایک نیا سروے آتا ہے تو ٹاپ آف دلائن جو پورے دنیا کی یونیورسٹیز ان میں پانچ سو یونیورسٹیز میں بھی پاکستان کی بدقسمتی سے کوئی یونیورسٹی نہیں ہے اس بارے میں بتائیے اس فلاو کو اس گیپ کو کیسے اوورکم کریں دنیا بہت آگے نکل گی یہ بہت اہم سوال پیچھا ہے آپ نے جنہیت کیونکہ اس سے ہمارا دل بہت دکھتا ہے جب ہم اس طرح کی رینکنگ میں یونیورسٹیز کی پوزیشن دیکھتے ہیں خالی جیسی یونیورسٹی ہی کی نہیں جو ایک زمانے میں انڈیا کی بلکہ اس پورے خطے کی ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہوتی تھی پہلی یونیورسٹی ہوتی تھی نہ صرف اس کی رینکنگ نہیں ہے بلکہ پاکستان میں اکثر خصوصاً پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کی رینکنگ پان سو سے بھی زیادہ ہوتی ایسا ہی ہے سر اس کا ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم نے شاید تعلیم کی طرف اتنی توجہ نہیں دی جتنا ہمارا اس سیکٹر کا جتنا حق بنتا تھا اتنی الوکیشنز نہیں ہوئی جتنا کمپرومائز ہم کرتے رہے سٹینڈرڈز کو تو اس کا ریزلٹ آج ہمارے سامنے آ رہے خطہ کلام کی معذر ڈیر لاکھ کے قریب بورڈر کے اس پار میں نام بھی لینا پسند نہیں کرتا بورڈر کے اس پار جو ہے ڈیر لاکھ آئیٹی سپیشلز جو ہیں تو پیدا ہو رہے ہیں ہماری بدقسمتی آپ دیکھئے کہ ڈیر دوہزار ہم پیدا کرتے ہیں تو ہم جھومتے رہتے ہیں جی ہم نے بہت بڑا کارنامہ کر دیا جی بلکل اب دیکھئی جی ہم نے ایک طرف تو پرابلم سٹیٹمنٹ کرنی ہے کیونکہ جب تک ہمیں اپنے مشکلات کی صحیح معنی میں آگائی نہیں ہوگی تو ہم اس کا کوئی سلوشن بھی نہیں نکال سکیں گے لیکن میرے جیسے انسان کو جو بڑا مجھے فخر ہے کہ میں ایک بڑے یونیورسٹی کو لیڈ کر رہا ہوں میرا زیادہ تر وقت صرف ہونا چاہیے کہ ہمارے سلوشنز کیا ہیں بلکوچی ہم نے کس طریقے سے بہتری کر دی ہیں ایک جیسے سلوشن جو یہ آپ نے بتایا کہ جس طرح آئی ٹی یونیورسٹی ہمارے ایک نیبرنگ کنٹری کی بہت زیادہ ترقی کر گئی میرے خیال میں اگر اس میں سے ایک اس کا زاویہ دیکھیں کہ جس کی وجہ سے ترقی کی وہ یہ تھی کہ وہاں پر ریسرچ سٹوڈنٹس کو اس بات کی فکر نہیں کرنی پڑتی کہ انہوں نے صبح جا کر کوئی جوب کرنی ہے اور اس میں سے پیسے نکالنے ہیں اپنی فیملی چلانی ہے اور پھر شام کو کہیں بیٹھ کر تھکے ہارے بیٹھ کر ریسرچ کرنی ہے ان کو پورا پورا فل ٹائم سٹائپنڈ دیا جاتا ہے ان کی فیس ماف کی جاتی ہے پھر ان کو کہا جاتا ہے خاص طرح پر جو ٹیلنٹڈ بچے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ اب آپ پکڑیں یہ ٹاپک پکڑیں دن رات اس پر تحقیق کریں اس پر کام ہو رہا ہے بلکت سی اب ہم نے آج ہی بلکہ گورنمنٹ کالج نے اس ایک نئے فیصلے کا اعلان کیا ہے کہ گورنمنٹ کالج میں ہر شعبے میں ہم دو پی ایج ڈی سٹوڈنٹ اور دو ایم فل سٹوڈنٹس کو سٹائپنڈ دیں گے ان کی فیس ماف کریں گے تاکہ وہ مکمل طور پر اپنی جابز چھوڑ کر اور دوسری پریشانیاں چھوڑ کر سیلری وغیرہ بہت رکھا ہے یہ تو بڑا اچھا سٹائپ ہے آپ کا احمد ہوئی صاحب یہ بتائی ہے کہ رول آف لاغ کی بات تو بہت ہوتی ہے صاحب قانون کی عملداری ہو قانون کی عملداری ہو لیکن نظر کچھ نہیں آتا ریاست مدینہ مجھے ایک اطلاع وی ورڈ سے اس طرح سے بھی ہے ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم پاکستان کو ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ہم پاکستان کو ریاست مدینہ کا عقص بنانا چاہتے ہیں عقص بنائیے اس کو کیا خیال ہے جاست مدینہ کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے بلکو ٹھیک ہے دیکھیں ایک طب پہلی بات تو میں آپ کو بہتا ہوں کہ پاکستان جب بنا تو اس کی بھی بنیاز رول آف لاغ پہ تھی اور اس کے بعد جو ایونٹس میں یہ ہوا کہ رول آف لاغ یوں کہیے کہ رول آف لاغ ورس سبسیچوٹیڈ بائی رول آف آتھارٹی اور پھر اس اوسیلیشن افہ اس گئے ہم اوسیلیشن میں ایسی اوسیلیشن کسی وقت رول آف لاغ ہے کسی وقت رول آف آتھارٹی ہے ایک ہی بات دوسری جو ہم میں اپنے بنا رہا ہوں کہ ایک بات ہمیں ذہن میں رکھنے چاہیے کہ پاکستان جو ہے یہ ریپلی کا ہے عقص ہے ریاست مدینہ کا پندرہ سو سال کے بعد اگر دنیا کے نقشے میں کوئی آئیڈیالوجیکل سٹیٹ آئی ہے تو وہ پاکستان ہے ایسی ہی ہے تو لہٰذا ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ وہ اس کی دسٹنکشن جو ہے اس میں کونسی ایسی منفرد چیز تھی ریاست مدینہ میں کہ جس میں ساری دنیا سے اس کو منفرد کر دی بلکہ سے قطع کلام کی معذرت میں تو پاکستان کو بشارت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم خواہش مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تو میں اتنا ہی ایک سینٹنس کے اندر کہ جس وقت رسول پاک حجرت کر کے مہاں گئے اور ریاست مدینہ کی فارمیشن کی انہوں نے اس کی بنیاد رول آف لوہ پر رکھی حکمرانی قانون کی تھی دنیا میں دو قسم کا قانون ہے اس وقت بھی تھا آج بھی ایک اللہ کا بنایا وہ قانون ایک انسان کا بنایا وہ قانون جی جی قانون قانون ہے ٹھیک ہے حکمرانی وہاں قانون کی تھی اللہ کا بنایا وہ قانون نافذ کر دیا اور خلیفہ امیر المومنین سے لے کے ایک عام بدو برابر واہ 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 کوئی فرق نہیں کیا خوبصورت بات آپ نے اگر یہ بات نہ ہوتی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ کہتے کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی اگر جو ہے وہ کوئی چوری کرتی تو اس کا ہاتھ بھی کارنا پڑتا آپ یہ صرف رول آف لوہ کا کانسپٹ ہے جس میں کوئی یہ اچھا دوسری طرف لے جائیے اس کو کہ اس سے کتنی خوبصورت سوسائیٹی بلٹ ہوتی ہے کہ اس کی بنیاد رول آف لوہ کی کیا بنیاد ہے میرٹ آپ اس کے ساتھ میرٹ کے اوپر آ جائیں تو دیکھئے اب یہ کہاں لکھا ہوئے کہ ایک امیر کا بچہ ہی جو ہے وہ لائک اور ذہین ہوگا دورے ناب جو ہے وہ تو جس سے وہ کہتے ہیں کہ وہ صدف کی آغوش بھی خالی ہے اور وہ وہ تو فقیر کی گدلی سے بھی نکلتا ہے واہ اچھا دی ایک بات بتائی آپ نے ایک بات بہت اہم کی جو رول آف لوہ کی ہم بات کر رہے ہیں ایک انسان کا قانون ہے مین میڈ قانون ہے اور ایک اللہ کا قانون ہے آپ کے خیال میں مطلب میں اس وقت بالکل ڈریکٹلی آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ایز ایڈوکیٹ جنرل پنجاب آپ کے خیال میں پاکستان میں کون سا قانون نافذ ہونا چاہیے اللہ کا بناہ ہے وہ لکھا پھر آئین جندر ہے تو صرف جب اللہ کے قانون کے نافذ نفذ کی ہم بات کرتے ہیں تو اگلا سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے سوسائیٹی کو آچ پوچھ کس نے بنا دیا کوکٹل کس نے بنا دیا یہ مطلب کا دین مرضی کا مابود کیوں چاہیے ہمیں یہ آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈائیک آٹومی جو ہے نا یہ تضادات نے سوسائیٹی کو تباہ کر دی ہے اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب پاکستان بنا تو کیونکہ یہ ایک نیا تجربہ تھا ایک پندرہ سال سال کے بعد چاہیے یہ تھا کہ یہاں پہ جب سلسلہ شروع ہوا تو یہاں پہ آپ نے جہاں پہ انڈرسیلائزیشن یا اگری کچھر ایولوشن لارے ہو کہ یہاں پہ آپ کے ذرائع آمدن جو ہیں بڑھیں تو ساتھ ہی ساتھ آپ کو نیشنل بیلڈنگ بھی کرنی تھی قوم کو بھی تیار کرنا پھا ہم قوم کو تیار نہیں کرسکے اس طرف لگے رہے قوم بنی نہیں قوم ٹوٹ گئی پاکستان جب بنا تھا تو چار نیشنلٹیز جو تھی وہ ایک نیشن بن گئی اور نیشن اب کیا ہوا اب سٹیٹ بن گئی اب سٹیٹ اف پاکستان اس ان سرچ اف نیشن کہ وہ نیشن کہاں گئی یہ تعلیم و تربیت میں ہمیں یہ شامل اپنے ہر سریعہ تعلیم کا مجھے بات کہیں اور نکل جائے گی اور تبیل ہو جائے گی وقت بھی بلکل سمٹ گیا آپ جیسی شخصیات کے ساتھ تو مجھے بہت کھل کے وقت ملنا چاہیے تھا کہ میں بات کروں آخری صرف میں کومنٹ میں میں سے یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں تعلیم اور تربیت تو اپنی جگہ مجھے ایسا لگتا ہے سر کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ سنسیلی اس انداز سے اللہ کی قانون جس مقصد کے لئے پاکستان کیا تھا آسان میں کر کے کہوں یا جنہوں نے دیا تھا امانت بنا کے ہم نے ان کے ساتھ بھی غداری کی اس انداز سے جو ہے پاکستان میں وہ نفاظ کیا ہے جو نفاظ کرنا چاہیے نہیں ہوا میں اس کی ایک وجہ بتا دیتا ہوں اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں پہ جو جو ایک پریڈومننٹ جو فیوڈل سوسائیٹی تھی اس کو یہ پتہ تھا اس بات کا ادراک تھا وہ اس حملی میں آگئے کہ اگر یہ اگر یہاں پہ صحیح ہم نے فورا ایک کنویننس کا اسلام نہ نافذ کر دیا تو یہاں پہ ایک دمس یہاں پہ سوشل جسٹس بیس اسلامی پرنسپل آئے گا بس وہی بات اس کا خوف تھاں گے سر ایک جملے میں کیا پیغام دینا چاہیں گے وقت سے مٹ گیا دیکھیں جی بہت ضروری ہے کہ جو ہم نیا نظام تعلیم جس کی طرف جا رہے ہیں اور جس میں ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنے سٹوڈنٹس کو باکمال بنا سکے اس میں بہت ضروری ہے کہ ہم سٹوڈنٹس کا اپنی ایڈمیشنز میں اپنی ٹیچنگ میں اپنے ایگزیمنیشن میں شامل کر لیں بہت شکریہ ان کی تعلیم کے حوالے سے اگر ہمارے بہیویر میں تبدیلی نہیں آتی ہے سب بکار ہے اور ایک ساتھ یہ کہوں گا کہ ہمیں یہ ایک موٹو اپنا لینا چاہیے ورک ہارڈ ان گیٹ تی ٹاپ اللہ کہہ رہے سر کہ نوجوان تبقی کوئی باتیں سمجھا جائیں ورنہ یقین مانی جو ہو رہا اس وقت وہ تو الامان الافیز جی میویس صاحبہ کہا تک جو ہے وہ آپ پہنچی بتائیے جیسے ہی میں آپ سے پوچھتا ہوں تو ہمارے دونوں آسازہ کرام الڈٹ ہو جاتے ہیں کہ آپ نے افکاری بالکل تیار ہے سبرو سو کے جو برگر پیٹی تھے اسے ہم نے چکن برگر بن بنا لیے ہیں اسی کے ساتھ میں نے اس کے ساتھ فرائز بھی رکھنی تھی تو میں نے سبرو سو کی جو چکون فرائز ہیں ان کو بھی فرائی کر لیا ہے اس کے ساتھ میں نے بنایا ہے ساگو دانا ڈیزرٹ جو بلکل تھنڈا ہو چکا ہے اور وہ بھی ریڈی ہے اور لاسٹ میں جو ہے کیک شیک وہ بھی بلکل تیار ہے اور اسی کے ساتھ آج میں بناوں گی ٹینگ کا مینگو فلیور اور اس کے کافی فلیورز ہیں ہم افتاری میں روزانہ بناتے رہتے ہیں لیکن میں نے کہا آج تھوڑا سا ساری چیدے بڑی مدے کی بن رہی ہیں تو تھوڑا ٹینگ کبھی جو مینگو کا فلیور ہے نا وہ ضرور ہونا چاہیے تو اس کے ساتھ ہم نے یہ بنا لیا آپ کیوں مینگو کا ٹینگ آپ جاری رکھیں جاری رکھیں کچھ نہیں ہو افتار میں کچھ ٹائم رہ گیا تو میں کہتی ہوں کہ ہر افتاری اتنی اچھی ہونی چاہیے کہ ہمیشہ یاد رہے لیکن آپ کے لئے اونر کی بات ہوگی آج آپ جا کے بلکہ ویسے زہار دنیایں دیکھ رہی لیکن آپ دیکھیں نا آج آپ کی افتاری جو اپنا ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کھائیں گے آپ سوچئے مطلب کیا مطلب شان ہوگی ہمارے استاد محترم مطلب آپ سوچئے بی سی جی سیو جو آج آپ کی افتاری جو انشاءاللہ ان کے سامنے پیش ہوگی تو آپ کا بہت شکریہ جی آپ دونوں آپ آپ کا بہت شکریہ اور مفتی صاحب آپ کی جانے باتیں قصیدہ غوثی اور انشاءاللہ پھر دعا کی طرف لیکن چھو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علیہ سیدینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و علیہ و بارک وسلم یا شاہ جی ایلا یا شاہ جی یا شاہ جی ایلا یا شاہ جی ایلا سقان الحب قصد الوصالی فقلتن خمرتی نحوی تعالی سعت ومشت لنحوی فی کؤوس فهمت بسکرتی بین الموالی فقلتن سائر لقطاب لمو بحالی ودخلو ورتم رجالی وهم واشربون تم جنودی فساق القوم بالوافی ملالی شربتم فدلتی من بعد سکری ولانلتم علوی واتسالی مقامكم العلا جمع ولكن مقام فوقكم ما زال عالی انا فی حضرت التقریب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلالی انا البازی ایو اشہب کل شیخ ومن ذا فی الرجال یعطیا مثالی یا شاہ جیلا جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا کسانی خلعتا بِ았عراض عزم وَتَوَّ جانِ بِتِ جانِ الْكَمَالِ وطلعنی علی سر قدیم وقلدنی وعطانی سؤالی وولانی علی لقطاب جمع فحق منافذن فی كل حالی فلو لقیت سر فی بحار نسار الکل غورا فی الزوالی ولو لقیت سر فی جبال لدکت واختفت بين الرمالی ولو لقیت سر فوق نار خمدت وانتفت من سر حالی ولو لقیت سر فوق میت لقوم بقدرت المولا تعالی وما منها شہور او دہور تمر وطلق دیل لا اتالی وتخبرنی بما یأتی ویجری وتعلمنی فاقصر عن جدالی یا شاہ جیلہ یا شاہ جیلہ یا شاہ جیلہ یا شاہ جیلہ مریدیہم وطم واشتح وغنی وفعل ما تشاو فلسم عالی مریدی لا تخف اللہ ربی عطانی لفعتاً نلتو المنالی تبولی ف السمای والارد دکت وشعوس السعادت قد بدانی بلاد اللہ ملک تحت حکم وقت قبل قلب قد سفالی نظرتو الہ بلاد اللہ جمعن کا خردلت علی حکم اتصالی وكل ولي له قدم وینی على قدم النبی بدر الكمالی مریدی لا تخواش الفینی عزوم قاتل عند القتالی انا الجیلی محید دین اسمی وعلامی على راس الجبالی انا الحسن والمخضع مقامی وقدامی على عنوک الرجالی وعبد القادر المشہور اسمی و جدی صاحب العین الکمالی تقبلنی ولا تردد سوالی اغثنی سیدی انظر بحالی یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعليه و بارک و سلیم یا رحمانو یا اللہ یا رحمانو یا اللہ یا رحمانو یا اللہ یا ستارو یا اللہ یا رزاقو یا اللہ یا رزاک یا اللہ یا سلام یا اللہ یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا مصبیب الاسباب یا مصبیب الاسباب یا مصبیب الاسباب یا ذل جلال والاکرام الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اے پروردگار عالم ہم سب کا آج کا روزہ قبول فرما مالک کریم افطار کی مقبولیت بھری گھڑیوں میں تیرے حضور التجا ہے ہم سب کی زندگی بھر کی خطائیں اور گناہ معاف کر کے ہم سے راضی ہو جا اے اللہ تو کریم اور رحیم اور بخشنے والا مہربان ہے ہمارے ماں باپ اور ہمارے تمام ناظرین کے ماں باپ کی بخشش کر دیں اے میرے مولا اپنے فضل سے ہمارے تمام ناظرین میں اور سیٹ پر موجود تمام آباب کی فیملیز میں جو جو بیمار ہیں اپنے کرم کے طفیل سب کو شفا دے دیں اے اللہ مکروزوں کے کرزے اتار دیں بے بسوں کو اپنی رحمت کا سہارا دے دیں اے اللہ جس کے دل ٹوٹ چکے ہیں ان کے دلوں کو ڈھارس دے دیں پروردگار جن کے معاشی کمزوریوں کی وجہ سے کندھے جھک گئے اے اللہ ان کو رزق کی برکات سے نواز دے میرے مالک اولاد کی طرف سے تھنڈی ہوا کے جھونکے نصیب کر اولاد کو فرما بردار کر دیں بچوں بچیوں کے لیے مناسب رشتے دے دیں بچیوں کو اپنے گھروں میں آباد کر دیں اور کسی کو اپنی بیٹی کی طرف سے کبھی غم نہ دکھانا اے اللہ بے اولادوں کو اولاد سے نواز دیں پاکستان کو بہران اور کرائسل سے نکال کر برکتوں رحمتوں اور عزتوں کا گہوارہ بنا دیں اے اللہ ہمارے ملک و اقوام عالم پر قیادت کا منصب عدا کر دیں ہمارے ملک و ریاست مدینہ کا حقیقی عقص بنا دیں اے اللہ مظلوموں کی مدد فرما اور ظالموں کو ہدایت اتا فرما پروردگار عالم جتنے ناظرین اس وقت دعا میں ہمارے ساتھ شامل ہیں سب کے گھروں میں سکھ چین دیں نحوست اور رنجش کا خاتمہ فرما میاں بیوی کو ایک دوسرے کا احترام اور عزت بخش دیں دنوں کو جوڑ دیں اے اللہ سب کی دعائیں پوری فرما دیں وَصَلَّ اللَّهُ تَعَلَىٰ لَنْنَبِيِ الْكَرِيمِ الْأَمِينِ الْحَنِينِ وَعَلَىٰ لِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينِ بِرَحْمَتِكَ يَا رَحْمَ الرَّحِيمِ آمین آمین سبحان اللہ ناجین اکرام اللہ تبارک و تعالی ان دعاؤں کو قبول فرمائیں دعا کیجئے کیونکہ اب مغفرت کے عشرے کے ابتداء ہو چکی ہے پس ایک بات میں آخر میں اس کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک طریقہ یہ تھا ناظرین اور آپ کی تربیت یہ تھی کہ آپ معاشرے کے فقراء اور مساکین کو بھی اپنی افطار میں ساتھ شامل فروان لیا کرتے تھے اکیل افطار نہیں کرتے تھے اور مساکین کے بغیر نہ آپ افطار فرماتے اگر گھر والے سے محسوس کرتے تو یعنی رات کا کھانا ہی جو ہے وہ نہیں کھاتے تو بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے صاحب اللہ نے آپ کو انواع و اقسام کی نعمتیں دی ہیں غریبوں کا یتیموں کا مسکینوں کا ضرور خیال رکھیں دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ اس مغفرت کے عشرے کو ہم سب کے لیے بائیس سے مغفرت بنا دیں انشاءاللہ جاتے ہیں اور افطار کے بعد لوٹ کے آتے ہیں ناظرین اکرام ہمارے ساتھ اس وقت دو شخصیات ممتاز شخصیات موجود ہیں جو اعقین ان کسی تعرف کی محتاج نہیں پہلی شخصیت میرے بائیں جانب آپ کے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز علمی دین محترم جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب اور میرے دائیں جانب ممتاز علمی دین آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت پسندیدہ جناب اللامہ بدر الزمہ قادری صاحب ان کے ساتھ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور رحمت رمضان کی خصوصی ساتھیں ناظرین اچھا یہ جو ہمارا رب ہے ناظرین رب جو ہمارا پالنہار ہے جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے جو ہمارا خالق ہے جو ہمارا مالک ہے جو ہمارا سب کچھ ہے ناظرین وہ بڑا رحیم ہے بڑا ہی کریم ہے بڑا ہی بخشنے والا ہے اس کی رحمتوں کا کوئی حساب نہیں یوں کہ لیجے کہ کائنات اس کی رحمتوں کے حسار میں ہے اس کی رحمتوں کا کوئی حساب نہیں ہے ناظرین آپ یہ دیکھئے اس نے ہمیں رمضان عطا کیا ہم نے غفلت میں رحمت کا عشرہ گزار دیا تو اگر آپ محسوس کریں روحانی طور پر تو ایک ندہ آ رہی ہوگی قدرت کی طرف سے کہ گھبرانہ نہیں ہے ابھی مغفرت کا عشرہ باقی ہے مغفرت کا عشرہ شروع ہو گیا اور خدا نہ خواستہ اگر ابھی بھی غفلت تاری ہے تو پھر قدرت آپ محسوس کریں پکار کے آپ کو کہہ رہی ہوگی کہ گھبرانہ نہیں ہے ابھی مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے مغفرت کی ساتوں میں خدا نہ خواستہ اگر کوئی غلطی کر لی کوئی کتاہی کر لی کوئی گناہ کر لیا تو پھر قدرت کی آپ کو ایک آواز محسوس ہونی چاہیے کہ قدرت یہ کہہ رہی ہے کہ گھبرانہ نہیں ہے ابھی بہت کچھ ہے بہت کچھ باقی ہے اللہ یہ چاہتا ہے کہ بس ہم اس کے قدرت کی جو رحمت ہے ناظرین اس کے دامن کو تھام لیں ایک بہت ہسین سی روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور ذرا دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نوازنا کیسے چاہتا ہے میشر کا میدان ہے ذہن میں رہے اور ہر شخص نفس نفسی میں لگا ہوگا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم سے سب سے آخر میں نکلنے اور جنت میں سب سے آخر میں داخل ہونے والے آدمی کو میں جانتا ہوں قربان جائیے نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اب آپ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کو لائے جائے گا اور اللہ تعالیٰ فرشنوں سے کہے گا کہ اس سے اس کے چھوٹے چھوٹے غور کیجئے گا جملے پر اس سے اس کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کے باروں میں پوچھو اور اس کے بڑے گناہوں کو چھپا دو قربان جائیں ستارالعیوب پر صاحب قربان جائیں اس کی رحمتوں پر کہ حکم کیا ہو رہا ہے چھوٹے چھوٹے گناہوں کے باروں میں پوچھو اور اس کے جو بڑے بڑے گناہ ہیں وہ چھپا دو اس سے کہا جائے گا کہ تم نے فلا فلا دن ایسے ایسے گناہ کیے تھے تم نے فلا فلا دن ایسے ایسے گناہ کیے تھے اچھا اب وہ شخص خاموش کھڑا ہے کچھ کہہ نہیں رہا اس ہو کوئی بات پر نہ وہ انڈورس کر رہا ہے نہ وہ ہاں کہہ رہا ہے نہ وہ نہ کہہ رہا ہے سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس آدمی سے پھر کہا جائے گا کہ تمہارے ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی ہے جیسے یہ جملہ اس کو کہا جائے گا ناظرین اب اس کی زبان کھلے گی اور وہ کچھ عرض کرے گا اور کیا عرض کرے گا سنیے کیونکہ اب تو اس کی نگاہ اللہ کی رحمت کی طرف چلی گئی نا کہ اللہ تعالی نے بڑے گناہوں کو چھپا دیا ہے چھوٹے گناہوں کو سامنے لے کر آ گیا ہے اور چھوٹے گناہوں کے بدلے میں ایک ایک نیکی دینے کا اعلان ہو چکا اب اس کا خیال جا رہا ہے ان بڑے گناہوں کی طرف جب نیکی کے بدلے مجھے گناہ کے بدلے نیکی مل رہی ہے تو میرے بڑے گناہ جو چھپا کیوں دیا گیا عرض کرے گا یعنی سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ بندہ عرض کرے گا کہ اے میرے رب میں نے کچھ ایسے بھی گناہ کیے تھے جسے یہاں نہیں دیکھ رہا ہوں یعنی اب وہ نشاندہی کر رہا ہے اپنے بڑے گناہوں کی جانب جس کے بارے میں اللہ پہلے ہی فرما چکا یعنی میرے بڑے بڑے گناہ ہیں اور ان کو بھی تو نیکیوں میں بدل یعنی وہ عرض کرے گا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جملے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے اور میں نے دیکھا کہ اللہ کی رحمت اور اس آدمی کی جو پیاری سی چالاکی تھی اس کا ذکر کرتے ہوئے سرکار علیہ السلام مسکرانے لگے یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے اس کے بعد روایت میں کیا بات آتی ہے ناظرین وہ سنیے اس میں روایت میں آتا ہے کہ اگر وہ اس وقت پوری انسانیت کی بخشش کی دعا مانگتا تو میں سب کو معاف کر دیتا یہ ہے میرے رب کی رحمت جس پر انشاءاللہ آج ہم گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ جید علماء کرام موجود ہیں اور بات یہ ناظرین کہ ہمیں مایوس اللہ کی رحمت سے نہیں ہونا چاہیے سب سے پہلے مفتی صاحب آپ سے بات کا آغاز کر رہا ہوں یعنی اللہ کی رحمت ایک تو بنیادی بات یہ ہے کہ کن کن لوگوں کے لیے ہے اور خدا نہ خاصتہ جو لوگ محروم رہ جاتے ہیں وہ محروم رہنے والے کون ازباب کیا اس پر ڈیٹیل میں گفتگو کرتے ہیں پہلا سوال رحمت الہی کے جو مستحق افراد ہیں قرآن و سنت کیا کہتے ہیں سوال بسم اللہ الرحمن الرحیم ہزاروں اقسام کے افراد ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی آگوش میں ایک چھوٹے سے عمل کے ذریعے سے داخل ہو سکتے ہیں میں چند ایک قرآن و سنت سے گنواتا ہوں سب سے پہلا جس کا رسول اکرم رحمت عالم جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت اور تعلق مضبوط ہو وہ رحمت الہی کی آگوش میں آ جاتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمِ ذَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَاؤُواْكَ فَاسْتَغْفَرَ اللَّهُمُ الرَّسُولِ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَانَ جو دعال مصطفیٰ سے وابستہ ہو حضور کی طرف رجوع کرے وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحمت فرمانے والا پائے گا یہ نسبت مصطفیٰ ہے جو بندے کو رحمت الہی کا استحقاق بخش دیتی ہے دوسرا وہ شخص ہے میں عام معاشرتی باتیں بھی کرنا چاہوں گا حضور رحمت العالم ارشاد فرماتے ہیں رحم اللہ عبداً سمحاً اذا باع سمحاً اذا اشترا سمحاً اذا قدا سمحاً اذا اقتدا حضور نے دعا کی کہ اللہ تو اس بندے پر رحمت کر دے جب بیچے تو فیاضی نرمی اور شائستگی سے بیچے سبحان اللہ جب خریدے تو شائستگی کا دامن نہ چھوڑے پوری فیاضی اور نرمی سے خریدے سبحان اللہ جب دے تو شائستگی اور نرمی اور فیاضی سے دے اور جب کسی سے اپنے مال کا تقاضہ کرے تو بوقت تقاضہ بھی نرمی شائستگی اور فیاضی کا دامن نہ چھوڑے سبحان اللہ کتنا بہترین تجارتی اصول ہے آج بھی جنید بھائی جس شخص کی شخصیت اور گفتگو میں شائستگی اور فیاضی ہوتی ہے سوسائٹی میں ایسے تاجر کی مثال دی جاتی ہے اور جو اس سے محروم ہوتا ہے لوگ اس کی اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے مثال پیش کرتے ہیں تیسری حدیث پاک رحمت الہی کا مستحق فرد ہر شخص ہو سکتا ہے حضور فرماتے ارحمو من فی الارد یرحمو کم من فی السما لوگو تم زمین والوں پر رحم کرو آہا آسمانوں کا مالک تم پر رحم کرے گا ارحم ترحم تم رحم کروگے تو تم پر بھی رحم کیا جائے گا میں نہ کرو میں مانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش وری پر ملم یرحم لا یرحم اور جو شخص رحم نہیں کرتا لوگوں پر اس پر بھی رحمت نہیں کی جاتی ایک اور حدیث پاک نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کاش کہ میرے سننے والے تمام ناظرین مجھ سمیت ہم سب کی شخصیت میں آ جائے تو ہماری سوسائٹی کے نائنٹی فائیو پرسنٹ مسائل ہی ختم ہو جائیں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا رحم اللہ عبدا کف لسانہ عن اغراض المسلمین اے اللہ تُو اس شخص کو اپنی رحمت میں لپیٹ لے جو اپنی زبان سے لوگوں کی عزتوں کو پامال کرنے سے رکا رہتا ہے اللہ 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 وہ اپنی زبان کو ایسا استعمال ہی نہیں کرتا کہ کسی کی عزت پامال ہو کسی کی عزت داغدار ہو آج ہمارے یہ مسائل کیا ہے شنید بھائی ہر آدمی نے اتنی زبان نکالی ہوئی ہے اللہ وہ کسی کا عمل دیکھے بغیر محض اپنی اسیسمنٹ پر ہی نتائج اکس کر کے تھوپ کا رکھ دیتا ہے اور چند لمحوں میں عزت اسی طرح یہ سوشل میڈیا میں کسی کی تذویر کھینچی اٹھا کے ٹھینک دی سوشل میڈیا پر عزت تباہ کر دی پردہ رکھنے والی عیب پوشی والی ستاری والی صفات تو ہم سے اب دور چلی گئی ہے یعنی اتنی اہم آپ بات فرما رہے ہیں کہ آج ہمارے یہ سوچ ہو گئی ہے بغیر دیکھے بغیر سوچے بغیر ملے بغیر جانے بغیر جانے لوگوں پہ ہم کومنٹ شروع کر دیتے ہیں ایسے ہی ہے کہ جی مطلب یہ ایسا ہوگا یہ بیسا ہوگا ایسے مطلب جیسے میرے رات میں ابھی تذبیح ہے مثال کے طور پر اب بدگمانی کو پیدا کرنا چاہے پتہ نہیں جی دو منٹ لگتے ہیں دو منٹ لگتے ہیں پتہ نہیں کیا دکھا ہوا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا لیکن اگر اس کو موٹیویشنل سٹائل میں لے لیں تو کیا ہے جی کہ ذکر اللہ ہو رہا ہے اور ذکر اللہ کی ترغیب دی جائے ترغیب دی جائے پوزیٹیو مائنڈ یہ جو ہے یہ بنیادی چیز ہے اچھا اب اللہ صاحب یہ بات بتائیے رحمت حاصل کرنے کا جیسے کہ بنیادی باتیں جی مسکر صاحب نے فرمائی بلکل فرمائی یہ قرآن و سنت کی روشنی میں ظاہر ہے جو مستحق افراد ہیں اور وہ بات ہے کہ اللہ کی رحمت تو خاص و عام کے لیے خاص و عام کے لیے اللہ تعالی رشادت فرماتے ہیں تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو جو ہے اپنے ذمہ کرم لے لیا ہے اللہ پر کچھ چیز واجب نہیں ہے لیکن اس نے رحمت کو اپنے اوپر اپنے ذمہ کرم لے لیا ہے گویا رحمت ہر خاص و عام کے لیے اللہ 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 دوسری بات میں جو قرآن کریم کے آئے مبارکہ لے رہا ہوں اللہ تعالی رشادت فرماتے ہیں اکیم السلام وات الزکا پاتی الرسول اللہ اللہ کم ترحمون نماز قائم کرو زکاة ادا کرو اور میرے نبی کی اطاعت کرو تاکہ میں تم پر رحم کروں اللہ کی رحمت جو ہے اس کا بہترین طریقہ اطاعت مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے اور نماز قائم کرنا ہے اور نماز کے ساتھ زکاة جب اگر آپ صاحبِ نصاب ہیں تو آپ زکاة ادا کریں آپ دیکھئے میں وہ حدیث اپاکی امام حاکم کے لیے رہا ہوں مستدرک سے روایت لی میں نے رسالت امام حاکم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو ایک شخص جو ہے اس دوران حیث بن مالک فرماتے ہیں وہ زارو قطع رونے لگ گیا سب صحابہ نے پلٹ کے اس کو دیکھا تو آپ نے فرمایا صحابہ میری گفتگوی کے دوران یہ شخص روئے تم جانتے ہو کیا ہوا جب یہ رو رہا تھا تو آسمان سے مالائکہ نیچے اترائے اور انہیں دعا کی یا اللہ اس کو بھی بخش دے اور جو اس کی اس مجلس کے اندر نہیں روئے یا اللہ ان کے صدقے ان کو بھی معاف کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے آنسوں کی لاج رکھتے ہوئے اسے بھی معاف کر دیا اور جو دیگر جو ہے لوگ وہاں موجود تھے صحابہ موجود تھے ان کی بخش بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لوگ بھی جو سارے موجود تھے رسول کریم علیہ السلام کے پاس ایک صحابی حضرت رکھتا ہے یا صاحب مجھے مختصر اعرابی اپنی سواری باندھی مسجد کے باہر آئے آئے کیا اچھی بات ہے باندھی تو سیدھا آیا کے بیٹھ گیا کہ اے اللہ کے رسول میں لمبا چوڑا دین نہیں سیکھنا چاہتا انتہائی مختصر دین مجھے بتا دیجئے جو مجھے بہ آسانی یاد رہی ہے اچھا یہ بھی مان والا انداز ہے مان والا انداز ہے عربیوں کا انداز یہ بڑا زبردست ہوتا تھا کہ میں لمبا چوڑا دین نہیں سیکھنا چاہتا مختصر دین فرما دیجئے آپ دیکھا اور آپ مسکرائے فرمایا اچھا ایسا کیا کر نماز ادا کیا کر اور اگر صاحب نصاب ہو جائے تو زکاة ادا کیا کر فوراں کھڑا ہو گیا اس لنمے کھڑا ہو گیا کہتے ہیں اس پر میں ایک لفظ بھی زیادہ نہ آگے جاؤں گا نہ پیچھے آؤں گا آپ مسکرائے جب چل پڑا فرمایا اگر آپ نے دنیا میں کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو اس شخص کو دیکھ لو تو یہ جنتی شخص جا رہا ہے تو کہیں آپ یہ دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو سب کیلئے ہے دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ ہم اس کو اپنے اوپر لازم کیسے کرتے ہیں صدیقہ کائنات جب آئیشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ تشکی فرما تھی حالت روزہ سے تھی تو بہر جب سائلہ نے سوال کیا تو خادمہ نے کہا جی ایک ہی روٹی ہے فرمایا دے دو اس کو دے دو اس کو مت رکھو گھر میں کہا جی روزہ کے لئے کچھ نہیں فرمایا دے دو شام جب افتاری کا وقت آیا تو پڑو سے اچھا سالن گوشت کا سالن بھی آ گیا اور روٹی بیک فرمایا دیکھو ہم نے اللہ کے راہ میں دیا اللہ نے اسے بہترہ میں عطا فرما دیا اچھا ایک اور بات وہ اسی رب میں جب ایک لاکھ درہم آپ کے پاس آئے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسط سے تو آپ نے پورے تخصیم فرما دیئے جب شام افتاری کا وقت آیا تو کھانے کو کچھ نہیں تو خادمانے کو کچھ بھی نہیں تو فرمایا کچھ تو یاد دلا دیتا اچھا یاد تھا بات وہ یہ کہ سب تقسیم کرنا تھا تقسیم کرنا تھا اصل مقصد وہ رحمت الہی تھی اور رحمت الہی کیسے آدمی پر برستی ہے آپ دیکھئے حبیب ابن حارس کی میں بات ابھی کر رہا تھا وہ ارز کرتے ہیں میں مجھ سے گناہ اور غلطی سرزد ہو جاتی یہ کوشش کرتا ہوں لیکن پھر بچہ کتا ہی ہو جاتی ہے تو آپ نے رہایا کہ حبیب ابن حارس جب غلطی ہو جائے تو پھر توبہ کر لیا کر تو ارز کیا کہ اتوب سمعود توبہ کرتا ہوں پھر گناہ کر بیٹھتا ہوں فرمایا اتوب پھر توبہ کر لیا کر ارز کرتے کرتا ہوں پھر توبہ کر لیا کر کہا اصلاح تو میرے گناہ بہت کثیر ہو جائیں گے فرمایا اللہ کی رحمت تیرے گناہوں سے زیادہ ہے بس یہ فارمولا ہے ناظرین یہ فارمولا ہے یہ فارمولا ہے مفتی صاحب نے فرمایا یہ فارمولا ہے یہ فارمولا ہے جو زندگی کے اندر اپلائی کر لیجئے کہ گھبرانا نہیں ہے گناہ ہو جائیں گھبرانا نہیں ہے اللہ کی قدرت بہت وسیع ہے رب کے قدرت کے دروازے پر بس نوک کرتے رہنا اور نوک کس طرح کرنا ہے آنسوں سے کرنا توبہ سے کرنا ہے ہمارے ساتھ رہیے جا کے جب لوٹ کے واپس آئیں گے پھر آپ کو بتائیں گے کہ جو محروم افراد ہیں صاحب اللہ اکبر جو رحمت الہی سے محروم رہ جاتے ہیں وہ کیسے ہیں آئیے ملاقات کرتے ہیں آپ سے رحمت الہی سے محروم رحمت الہی سے خصوصی برائے راست و شریعت سے افطار کا موقع ہے اور مغفرت کا اشرہ شروع ہو چکا رحمت الہی کے مستحق لوگ اور اس سے جو محرومی کے ازباب ہوتے ہیں ناظرین اس پر ہم بات کر رہے ہیں لیکن جو محروم لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں سنیئے صاحب کہ اتنے کریم پروردگار کی اگر بارگاہ سے بھی محروم رہ گئے تو پھر کیا رہ گیا اماری صاحب بتائیے کون افراد ہوتے ہیں جو محروم رہ جاتے ہیں رحمت الہی سے ان میں سے سب سے پہلے تو میں اپنی بینوں کی خدمت میں ارز کروں گا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے ابھی کوتہیوں کو صدھارنے کا وقت ہے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينظر اللہ تعالی الہ امرات لا تشکر لی زوجیہ اللہ تعالیٰ اس عورت کی طرف نظر رحمت نہیں کرتا جو اپنی شہر کی شکر گزار نہیں ہوتی اللہ اکبر جو بات بات پر شہر کو جتلائے اور اس سے شکوہ اور شکایت کرتی رہے عدائے شکر سے محروم رہے تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس پر نظر رحمت نہیں کرتا اس کا مطلب یہ جو ٹولا میں ذرا سے ایک سوال زمن یہ جو ٹولا جو شما برداروں کا ہے جو خاص طور پر نکا کے انسٹیوشنز کے خلاف اور مردوں سے متنفر کر رہا ہے عورتوں کو اس کا مطلب یہ ٹولا رحمت الہی سے دور کر رہا ہے بنیادی طور پر آہ بلکل کیونکہ یہ اسلام کا بہترین ازدواجی سسٹم ایک خوبصورت اور پاکیز معاشرے میں قلیدی حصیت رکھتا ہے اس سسٹم کو توڑنے کا مطلب ہے اسلامی سوسائٹی کو توڑ کے رکھ دیں اور یہ تو بہت بڑی جسارت ہے اب یہاں سے اس حدیث سے ایک بات میں یہ ارش کرنا چاہتا ہوں بعض لوگ نا اس طرح کی بات سن کر بڑی جسارت سے کہتے ہیں یہ مولوی لوگ کون ہے یہ فتوے دینے والے کون محروم ہے تو کس کو رحمت ملے گی تو کیا یہ فتوے دیں گے گھر میں جو انہوں نے پڑھا نہیں دی میں دست بستہ مدارش کر رہا ہوں کہ یہ بات میں نہیں کر رہا میں نے ایکچول رسول اللہ کے الفاظ آپ کو سنائے سر لیکن آپ کی انکساری ہے آپ مجھے پتا یہ بات نہیں مجھے کہنے دیجے آپ کے بیعاف پر یہ بات مطلب جو لوگ بیٹھ کر یہ گفتگو کرتے ہیں صاحب کہ ماذا اللہ یہ مولوی لوگ جو ہیں فتوہ دیں گے تو کیا وہ لوگ دیں گے جن کو دین کے بارے میں پتا نہیں ہے ارے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زندگیاں گزار دی ہیں اپنی آنکھیں جو ہیں ان کے اوپر چشمے لگوا دی ہیں انہوں نے سرکار علیہ السلام کے دین کو پڑھا قرآن کو پڑھا احادیث کو پڑھا برسوں دیئے تب جا کے اس کا کرکس نکال گیا آپ کو دیتے ہیں یہ بنیادی طور پر علماء کرام نمائندہ ہیں ورسط الانبیاء ہیں یہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی سیائی کو بروز محشر اللہ تبارک و تعالی شہید کے خون کے برابر تولے گا میزان میں سبحان اللہ چسارت کیسے ہوتی ہے صاحب حقامات ہیں آپ تک پہنچاتے ہیں مسئلہ ایک یہ بھی ہے کہ سوسائٹی میں جو براہراست دین کو برا نہیں کہہ سکتا وہ اپنے دل کی بڑا سمولوی کو برا کہہ کے نکال گیتے ہیں اصل بات ہی ہے دوسری حدیث یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلمہ نے ہر نمازی کے بارے میں بھی فرمایا جو نماز پڑھنے کے باوجود بھی رحمتِ الٰہی سے محروم رہتا ہے یہ کیسے یہ عجیب بات نہیں ہے یہ اس توجہ کریں جو لوگ نماز پڑھتے ہیں حضور نے فرمایا لا ينظر اللہ تعالی الہ صلاتِ حبدٍ لا يقیم فیہا صلباؤ حضور نے فرمایا کہ اللہ اس آدمی کی نماز پر رحمت نہیں کرتا جو نماز کے اندر اپنی پیٹھ کو قائم نہیں کرتا سیدھا نہیں کرتا یعنی رکوع اور سجدہ کیا تو ابھی جھکے ہی نہیں کہ پھر کھڑے ہوگئے خشو خضو نہیں ہے بہت تیزی ہے نہیں خشو خضو نہیں بات ہو رہی ہے ارکان کو پورا ادا کرنے کی جسے نماز کا چور کہا گیا ہے جو نماز کا رکن پورا ادا نہ کرے اور پہلی کھڑا ہو جائے نماز کے ارکان کو پورے اتمنان سے ادا کرنا تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں تین لوگوں کے بارے میں فرمایا جن کی طرف اللہ قیامت کے دن نہ نظر کرے گا نہ ان سے کلام کرے گا یعنی وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائیں گے ان میں سے ایک فرمایا وہ جو نیکی کرے پھر جتلائے بھول گئے ہو میرا تم پر کتنا احسان تھا یہ بھول گئی ہے ہم نے اس کے ساتھ کیا 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 آج ہم سے باتیں کر رہی جو گھروں میں ہم باتیں ہوتی ہیں احسان کر کے کھلا کر مدد کر کے کوئی وقت مشکل آ بھی رہے تو وہ اپنی نیکی مت جتلائیں یہ اس باعث بن جاتی ہے کہ اللہ بندے کو اپنی رحمت سے محروم کر دیں چوتھی بات وہ شخص جو سودا بیچنے کے لیے زیادہ قسمیں کھاتا ہے فرمایا کہ وہ شخص جو زیادہ قسمیں کھاتا ہے اس کی اطاعت نہ کی جائے یہ اس پر ایک اشارہ ہے اللہ اللہ نے اس سے نرازگی کا اظہار کی ہے جو قسرت سے قسمیں کھاتا ہے تو وہ بھی رحمتِ الٰہی سے محروم ہو جاتا ہے اب بات آگئے اگر بڑھانی ہے تو چند میں کشنو اور بین کرتا دو تین اور باتیں میری ذرا تصیف فرما دیجئے گا بڑے بدکار کے بارے میں بھی آتا ہے بڑے بدکار کے بارے میں بھی آتا ہے یوں ہی وہ شخص جو جو عادل حکمران نہ ہو وہ بھی آتا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے اسی طرح جوٹی قسمیں کھانے والا جوٹی گواہی دینے والا جوٹ بولنے والا یہ اس میں شامل ہے اچھا جی ہمارے ساتھ اس وقت کراچی سے میرے بہتی پیارے چھوٹے بھائیوں کی طرح حسان بن خرشید موجود ہیں حسان اسلام علیکم والایکم السلام کیسے مزاجیں چکچہ کے ہیں بس میں یہی ایک چھوٹی سی گزارشوں کی بھائی اگر تنم فرسودہ سنادینا آخر میں تو بس کم اس کا مججیسے گناہ گار پہ تو بڑا کرم ہوگا جی انشاءاللہ ضرور بہت شکریہ ماسٹر محمد مقبول ہمارے ساتھ سمندری سے اسلام علیکم جناب اچھا قومی بچت میں آپ نے پیسے رکھوائے ہیں آپ ڈیسیبل ہیں ہاں جی میں ڈیسیبل ہوں میں نے اپنے بتیجے کا نا ساتھ کاروبار کیا تھا اس نے میرا پیسے دوڑا ہی لکھ ربیاں مار لیا اس نے آئے آئے یہ بھی تو مسئلہ ہے بالکل صاحب اچھا آپ کیا پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ آپ نے میں جوائن کیا محمد زیشان صاحب ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام جناب کیسے ہیں خریفے ہیں شکریہ خدا کا آپ سیکھیں بھائی اچھا بالحمدللہ ایک سوال ہے میرا جی جیسے ہم زکاة میں ادا کرتے ہیں بہت سارے لوگ آتے ہیں کہتے ہیں جی آپ ہمیں زکاة دے رہے ہیں تو مجھے بتائیں ہمیں اس کی تحقیق کرنی ہے وضائف ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے یہ دیزرونگ ہے کیا اس میں ہم ان کی کہنے پہ دے رہے ہیں یا ہمیں تحقیق کر کے وہ دینی چاہیے اور دوسرا ایک میرا سوال ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات زندگی تھی ہے جو وضائف تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تھے وہ ہم امت کے لئے پڑھنا کہہ کہتے ہیں سواب ہے اس میں کسی پیر اپنے پیر سے اجازت لینے اس کی ضرورت ہوتی کہ لوگ کہتے ہیں بلکل آپ کو بتاتے ہیں جو سرکار علیہ السلام نے تعلیم فرمایا امت کو وضائف وغیرہ کیا اس کے لئے پیر سے اجازت لینا ضروری ہے نہیں میرا نہیں خیال آچھا زکاة دیتے وقت مستحقین ان کی تحقیق کر لینے چاہیے جو بہت ضروری ہے جتنا تردد آپ زکاة کی کلکلیشن میں آداد و شمار میں کرتے ہیں انتہیں تردد اس کی آدائیگی میں بھی کرنا چاہیے اس میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے اب یہ بتائیے کہ ایک اور سوال جو بڑا کام کا لوگوں کے لئے اور میرا خیال ہے اس وقت لوگ سننا چاہتے ہوں گے کہ رحمت الہی کا ظاہر ہے ظہور تو ہر اس شخص پر ہوتا ہے جو اس کی طلب کرتا ہے اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے اس کا نزول بھی اس پر ہوتا ہے ایک ہوتا ہے کہ کونسا وقت ایسا ہو کونسے اوقات ایسے ہیں کہ جہاں رحمت الہی جو چھمہ چھم برسری ہوتی ہے اور انسان جو اس کو سب سے اہم ترین وقت سہری کا وقت ہے جس وقت اللہ تبارک و تعالی ہر رات جو ہے بطور خاص تو جیسے شب برد ہے مخصوص راتوں میں اگر نہ ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائک اور پھر پکارتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے کرم طلب کرنے والا رحمت لینے والا تو پھر پکار آتی ہے تو وہ وقت سب سے بہترین وقت ہوتا ہے سہری کا جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے اور پھر گرگرہ کے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور پھر جو طلب کرنا چاہے طلب کرے اچھا اب ایک اور بات بتائیے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ صاحب میں تو بہت زیادہ گناہ کر چکا ہوں زندگی میں بہت میں نے کرپشن کر لیا ہے بڑی رشوتیں لے لی ہیں بڑی دھوکہ دائی کر لی ہے لوگوں کی میں نے گردنیں مال لی ہیں زمینیں دبا لی ہیں کروڑوں اربوں روپے کا غبن میں نے کر لیا یا میں نے پوری زندگی نشے میں شراب میں جوہے میں گزار دی ہے بدکاریوں میں گزار دی اب مجھ پہ کیا رحمتوں کا نزول ہوگا یہ سوچ رکھنا سہی ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے رسالت حماد علیہ السلام رشاہت فرمایا کہ تمہارے گناہ اگر سے آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگیں سمہ ندیم تم پھر تم شرمندہ ہو جاؤ اور اللہ سے توبہ کرو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا ان ندامت و کفارت و زمب ندامت جو ہے گناہوں کا کفارہ ہے ہم اگر شرمندہ ہوتے ہیں اپنے گناہوں پر اپنے غلطی کا اطلاف کرتے ہیں اقرار و اطلاف کرتے ہیں جیسے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص جو ہے اعتراف کرے گا اپنی غلطی کا تو اللہ تعالیٰ فرمایے گا میں نے تیرے گناہوں کو دنیا پر ظاہر نہیں ہونے دیا اب میں تجھے معاف کرتا ہوں اور ان گناہوں کو پوشیدہ رکھتا ہوں اور اگلی حدیث پاک جب میں دیکھتا ہوں کہ اللہ اتنا رحیم اور کریم ہے کہ جب انسان کا نامہ اعمال کھلے گا ملائکہ دیکھیں گے حسنات ملائکہ کی آنکھوں کے سامنے آتی چلی جائیں گی اور جو ہی سیئیات کا یعنی شروع ہوگا آغاز ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی لگاہوں کے سامنے پردہ ڈال دے گا فرشتے پکار اٹھیں گے سبحان اللہ کتنی عظیم ذات ہے جس نے اپنے بندے کے قبی کو چھپا لیا اور حسین کو ظاہر کر دیا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرتیں بھی انسان کی قبی کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا ہے یہ انسان ہی ہے جو دوسرے کی برائیوں کو اور عیب جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے وگر اللہ تعالیٰ دنیا میں پسند نہیں فرماتا اور میں ابھی مفتی صاحبی رشاعت فرما رہے تھے آپ بھی اب بات فرما رہے تھے کہ کن کن لوگوں پر اللہ کی نظر رحمت نہیں ہوگی ان میں ایک بات میں بطور خاص اپنے ناظرین بتائیے رسالہ دماغ علیہ السلام نے رشاعت فرمایا کہ تین طرح کے لوگ ایسے ہیں مختلف حدیث آتی ہیں جن پر اللہ تعالیٰ وہ نظر رحمت نہیں فرمائے گا وہ محروم رہنگے رحمت سے وہ مرد جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں وہ عورتیں جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں اللہ اکبر دوسری آپ نے بات فرمایا کہ جو والدین کی نافرمانی کرتے ہیں اور تیسرا جو ہے وہ اپنا والدین کی نافرمانی کرتے ہیں اور تیسرا دیوس فرمایا آپ نے ایسا مرد جس کے گھر میں خرابی ہو رہی ہو اور آنکھوں سے دیکھتا رہے اس خرابی کو لوگ نے کوشش نہ کرے اب جو پہلی بات آپ نے فرمائینا عورتوں کی مشابہت اور مردوں کی مشابہت یہ اس قدر تکلیف دے عمر ہے کہ شناخت کرنا مشکل ہو گیا ہے یہ مرد لڑکا ہے یہ لڑکی ہے میں کہتا ہوں یہ براہ راست اللہ کی تخلیق جو ہے اس پر اعتراض ہے اللہ تعالیٰ اگر بیٹی دیتا ہے اس کو لباس بیٹو والا پیدا پہناتے ہیں گویا ہم نے اللہ کی تخلیق پر اعتراض کیا اور ہم اللہ کی اس تخلیق پر راضی نہیں ہیں سر یہ ایکچولی شی میلز کہلاتے ہیں اور بدقسمتی میں آپ کو بتاؤں کیا ہوئی ہے اس وقت یہ بھی ایک بڑی ایک اجیسی بات ہے جیسے کہ میں نے اپنے ایک پروگرام میں مختی صاحبی اس میں تشریف فرماتے غالباً یہ الگی بی ٹی کیو جو ہے نا یہ ایکچولی ایک تحریک ہے اور یہ سارا اثر اس کا پاکستان کے اندر اس وقت موجود ہے جناب جناب اور میں آپ کو بتاؤں یہ بسیکلی ہوئی یہ رائے کہ ان کے رائٹس کے لیے بھی بات ہو رہی ہے اور ان کو لیگلی پروٹیکٹ کرنے کے لیے بھی پاکستان کے اندر بات ہو رہی ہے برحال آپ نے جو بات فرمائی ہے یہ بلی آلارمیں گے ان کے لیے آخرین میں صاحب ایک تو سوال یہ ہے کہ قومی بچھت میں پیسے رکھوائیں چونکہ ڈیسیبل ہیں اب دیکھیں کتنی عجیب سی بات ہے اپنے بتیجے کو پیسے دیئے بتیجہ دوڑا ہی لاکھ روپے کھا کے چلا گیا بچارے کیا کریں اس جواب سے قبل میں حضرت کی بات میں ایک جملے کا اضافہ کروں گا کہ جو شخص جس نے آپ نے سوال کیا تھا جس نے لوگوں کا حق مارا ہے وہ توبہ چاہتا ہے کہ میں محروم نہ ہو جاؤں تو اس کی توبہ میں ایک لازم بات یہ بھی ہے کہ جن جن کا حق مارا ہے وہ دہا بھی کرنا لے گا ایسا نہیں ہے کہ جس کے پیسے کو اوٹے ہوئے اور اپنے بینک میں پڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے مجھے معاف کر دو یہ معافی تب ملے گی جب ان کا لوٹا ہوا پیسہ بھی لوٹا آئے گا جہاں تک قومی بچت سکیم کی بات ہے ہمارے علماء نے اس پر قبحتوں کا اظہار کیا ہے اس میں بہت ساری خرابیاں ہیں یہ سود کے زمرے میں آتا ہے اس سے بچنا بہر صورت ضروری ہے جہاں تک وہ ڈیسیبل ہیں تو اس کے لیے کوئی اور اللہ تعالیٰ نے ہزاروں سورس رکھے ہوئے انسان کے لیے پیسے کے حصول کے تو کوئی اور سورس یوز کریں اسلامی بینکنگ مفتی صاحب اسلامی بینکنگ جس پر علماء اکرام نے اعتماد کا اظہار کیا ہے وہ اختیار کر سکتے ہیں بلکہ چیز وہ مقامات اب ایک ذہن میں یہ بھی سوال ہوتا ہے اوقات تو آگئے مقامات بتائیں کہ جن مقامات پر بڑھ کر رحمت اللہ سب سے پہلے تو جناب بیت اللہ رسول اللہ کا روزہ شریف اور پھر ہر مسجد آپ کے گھر کے قریب ہے چاہے وہ بہت مزین اور راستہ نہیں ہے ٹوٹی پھوٹی ہے تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مرکز ہے یوں ہی آپ کا اپنی ماں باپ کے پاس بیٹھنا ان کو وقت دینا جتنی دیر اس جنت کے پاس بیٹھے رہیں گے آپ اللہ کی رحمت میں ہیں آج ماں باپ کا سب سے بڑا شکوا کیا ہے انہیں اولاد سے پیسہ دولت دہمتیں نہیں چاہیئے اولاد سے وقت چاہیئے اور یہ وقت کیا ہے رحمت ہے یہ وقت جو ہے بنیادی طور پر آپ دے دیں تو آپ کو مقام مل جاگا بہت شکریہ آپ دونوں اب آپ تشریف لائے آئیے جناب چلتے ہیں حسان بن خرشید کی جانب ہمارے ساتھ موجود ہیں مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ رات زندگی رہی تو ایک بار پھر ملاقات ہوگی اس دعا اس امید اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ رحمتے 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 موسیقی